کوویٹ نائنٹین یعنی کرونا وائرس سے ٹھیک ہوئے سب ہی مریضوں کی سب سے بڑی چنتہ ابھی کے لیے یہ ہے کہ کہیں یہ کرونا وائرس ان میں واپس لوٹ کے نہ آ جائے اب اسی پریشانی سے جوڑا ایک سوال یہ ہے کہ اگر جتنے بھی مریض کرونا وائرس سے ٹھیک ہو چکے ہیں اور ان میں ایمیونٹی آ چکی ہے تو یہ ایمیونٹی ان میں آخر رہے گی کب تک ہو سکتا ہے آپ میں سے کئیوں نے یہ سنا ہوگا کہ جس مریض کو کرونا وائرس تھا جو کی ٹھیک ہو چکا ہے کچھ وقت بعد دوبارہ سے اسے ٹیسٹ کرنے پر اسے کرونا وائرس پوزیٹیو نکلا لیکن اس بات کو ساویت کرنے کے لیے کوئی ٹھوز جانکاری نہیں تھی لیکن اب پریشانی کی بات یہ ہے کہ کوئی مریض جو کرونا وائرس سے ٹھیک ہو چکا تھا اس میں دوبارہ سے کرونا وائرس پائے جانے کی پہلی جو کیس ہے وہ سامنے آ چکی ہے یہ معاملہ ہانگ کانگ کا ہے یہاں پر ایک تینتی سالہ شخص جو کرونا وائرس سے ساڑھے چار مہینے پہلے ٹھیک ہو چکا تھا وہ اب دوبارہ سے کرونا وائرس کے لیے پوزیٹیو پائے گیا ہے وہی ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کا کہنا ہے کہ صرف ایسے ایک کیس کو لے کر ہمیں کسی بھی طرح کی چندہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس جیسی بیماری دوبارہ سے کسی ماریز کے اندر آ جائے ایسا ہونا بہت ہی مشکل ہے اور اگر کسی ماریز میں یہ بیماری دوبارہ سے پائی جاتی ہے تو اسے دوبارہ سے ٹھیک کر لیا جا سکتا ہے ہانگ کانگ یونیورسٹی کے ریسرچوں کے ایک پیپر کے مطابق یہ جو تینتی سالہ شخص ہے وہ ٹھیک ہونے سے پہلے چودہ دن ہسپتال میں تھا لیکن ائرپورٹ پہ کیے جانے والی سکریننگ کے دوران اس شخص میں دوبارہ سے کرونا وائرس پایا گیا حالانکہ کرونا وائرس سے پوزیٹیو پائے جانے کے باوجود اس شخص کے اندر کوئی بھی ایسے سمٹمز نہیں تھے جسے کی کوئی کہہ سکے کہ اس شخص کو کرونا وائرس ہے یہ شخص سپین سے لوٹ رہا تھا اور اس پیپر کو انٹرنیشنل میڈیکل جنرل انفیکشیس ڈیزیز نے اپنا اپروول دے دیا ہے ہانگ کانگ یونیورسٹی کی مایکرو بائیولوجی ٹیم کے مطابق بریس 33 سال کے آدمی ہے جو کی ہانگ کانگ کے رہنے والے ہیں اور انہیں پہلے سے کوئی بیماری نہیں تھی جب پہلے ان میں کرونا وائرس کی بیماری پائی گئی تھی تب انہیں سردی، خانسی، بخار اور گرے میں خراج جیسی سمٹمز پائے گئے تھے 26 مارچ 2020 کو ان کا آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ پوزیٹیو پایا گیا تھا اور 29 مارچ 2020 کو یہ اسپطال میں بھرتی ہو چکے تھے اور تب تک ان میں کرونا وائرس کے سمٹمز دکھنا بند ہو چکے تھے اور دو بار آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ نیگٹیو آنے کے بعد مریض کو 14 اپریل 2020 کو ہاسپٹل سے چھٹی مل چکی تھی اور ان میں دوبارہ سے کورنا وائرس تب پایا گیا جب یہ بریٹین سے سپین ہوتے ہوئے واپس ہانگ کانگ لوٹ رہے تھے ہانگ کانگ ائرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد 15 اگست 2020 کو ان کا سکریننگ ٹیسٹ کیا گیا جس کے بعد انہیں آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کے لیے پھیجا گیا اور اس کے تورن بعد ہی انہیں ہاسپٹل میں ایڈمیٹ کر دیا گیا ہاسپٹل میں بتائے گئے سبھی دنوں میں اس شخص میں کورنا وائرس کا کوئی بھی سمٹم نہیں پایا گیا ان کا بارٹی ٹیمپریچر 36.5 اور ان کا ہارٹ ریٹ 66 بیٹس پر منٹ تھا اور تو اور ان کا بلڈ پریشر بھی بالکل نارمل تھا انہیں ہاسپٹل میں کوئی بھی انٹی وائرل ٹریٹمنٹ یا میڈیکیشن نہیں دیا گیا لندن سکول آف ہائیجین اور ٹروپیکل سائنس کے پروفیسر برینڈینڈ رین کہتے ہیں کہ کسی شخص میں دوبارہ سے کورنا وائرس پائے جانا اپنے میں ایک انوکی بات ہے کیونکہ ایسا ہونا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور خریباً ناممکن بات ہے کئی سائنٹیسٹوں کا کہنا ہے کہ جینوم سیکونس بتاتی ہے کہ وائرس کے دونوں سٹرین بلکل الگ ہیں حالانکہ ویلکم سینگر انسٹیٹیونٹ میں کوویڈ 19 جینوم پروجیکٹ کے سینئر سائنٹیسٹ ڈاکٹر جیفری بیرٹ کہتے ہیں کہ اب تک کورنا وائرس کے کیسز کو دیکھتے ہوئے کسی شخص میں دوبارہ سے کورنا وائرس پائے جانا کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ شاید یہ کوئی اور انفیکشن ہو جس کے ہونے پر زیادہ گھمبر کچھ نہیں ہوتا جو مریض کورنا وائرس سے ٹھیک ہو چکے ہیں ان کی باڈی میں ایک ایمیونی سسٹم بن جاتا ہے جو کی کورنا وائرس کو دوبارہ لوٹنے سے روکتا ہے یہ ایمیونیٹی سسٹم اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے جتنا کی ان میں کورنا وائرس کے سمٹمز تھے ابھی یہ ٹھیک طرح سے نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ ایمیونیٹی سسٹم کتنی طاقتور ہے اور کتنے ٹائم پر کرے گی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا اس پر کہنا ہے کہ اس بارے میں پتہ لگانے کے لیے اور سٹیڈی کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے انہیں بہت ہی زیادہ مریض چاہیے ہوں گے جو کی اس بیمارے سے ٹھیک ہو چکے ہوں گے جن پر یہ سٹیڈی کا پروگرام کیا جائے گا اسٹ انگلیا یونیورسٹی کے پروفیسر پول ہنٹر کہتے ہیں کہ اس معاملے کو ٹھیک سے سمجھنے سے پہلے ہمیں دوبارہ سے پائے گئے وائرس کے شخص اور اس بیماری کے بارے میں اور بھی زیادہ معلومات کرنے چاہیے ہونگ کونگ یونیورسٹی کے پیپر کے مطابق پہلے اور دوسرے کرونا وائرس پائے جانے کے درمیان میں ایک سو بیالیس دنوں کا ریسٹنگ پیریٹ تھا وہیں اب تک کے پہلے کیے گئے ہوئے ٹیسٹوں کی معنی تو یہ وائرس ایک بار چلے جانے کے بعد میں دوبارہ سے لوٹ کر نہیں آتا ہونگ کونگ یونیورسٹی کے پیپر کے مطابق یہ شخص ایوروپ سے لوٹ رہا تھا جہاں پر جولائی دوہزار بیس کے بعد سے کرونا وائرس کے معاملے دوبارہ سے بڑھ رہے ہیں اس شخص میں دوبارہ سے جو کرونا وائرس پایا گیا ہے اس کا سٹرین ایوروپ میں ملے جانے والے کرونا وائرس سے بہت ہی زیادہ ملتا جھلتا ہے چین میں بھی پہلے کئی ایسے معاملے سامنے آ چکے ہیں جن میں جو مریض کرونا وائرس سے ٹھیک ہو چکے تھے دوبارہ سے ٹیسٹ کیے جانے پر وہ کوویڈ نائنٹین سے پوزیٹیف پائے گئے یہ بات ابھی صاف نہیں ہے کی چائنہ کے یہ جو لوگ ہیں وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکے تھے یا کرونا وائرس اب بھی ان میں تھا یا پھر وہ لوگ ٹھیک ہو چکے تھے اور ہانگ کانگ کے جو شخص ہیں ان کی طرح کرونا وائرس ان میں دوبارہ سے آ گیا کوویڈ نائنٹین کے علاج کو لے کر بنائے گئے چائنہ کی ریسرچ ٹیم کا حصہ رہے ڈاکٹر وانگ وی نے مئی میں ایک پرنس کانفرنس کی تھی جن میں انہوں نے کہا تھا کہ ہسپتال سے دسچارج ہو چکے چائنہ کے جو مریض تھے ان کی سنکھیا پانچ پرسنٹ سے لے کر پندرہ پرسنٹ تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وائرس مریضوں کے فیپڑوں میں موجود تھا اور جب ان کے فیپڑوں کے اوپری حصوں سے سیمپل لیا گیا وہاں پر وائرس موجود نہیں تھا لیکن اصل میں وائرس ان کے فیپڑوں کے اندھر موجود تھا انہوں نے کہا ایسا ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ٹیسٹ شاید ہمیں ٹھیک سے اس کا ریزلٹ نہیں دے رہا یا پھر جو ایمیونٹی بن رہی ہے وہ اتنی زیادہ سرونگ نہیں ہے کہ یہ وائرس سے لڑ سکے جس کی وجہ سے یہ وائرس دوبارہ سے پایا جا رہا ہے ہونگ کونگ یونیورسٹی کے پیپر نے دوبارہ سے یہ بیماری پائے جانے کو لے کر کئے سارے وجہوات بتائے ہیں جو ہے کہ ہو سکتا ہے ہرڈ ایمیونٹی سارس کوویٹ وہ پوری طرح سے ٹھیک کرنے میں ناکام رہی ہے حالانکہ یہ بھی ممکن ہے کہ دوبارہ سے کورونا وائرس پائے جانا کسی شخص میں شاید پہلے پائے جانے والے سے کمزور ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوویٹ نائنٹین انسانوں کی ہی آباتی میں گھومتا رہے کچھ معاملوں میں اچھی خاصی ایمیونٹی ہونے کے باوجود دوبارہ سے کورونا وائرس ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوویٹ نائنٹین کی ویکسن شاید ہمیں زندگی بھر اس بیماری سے بچانے میں ناکامیاب رہے ہونگ کونگ یونیورسٹی کے پیپر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ویکسن کے ٹیسٹ کے دوران ٹھیک ہو چکے مریضوں کو بھی اس ٹیسٹ میں موجود رکھا جانا چاہیے حالانکہ پیپر لکھے جانے والے میں موجود ڈاکٹر کائی وانگ نے رائٹر سے کہا ہے کہ اس فائنڈنگ کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے کہ ویکسنگ لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایمیونٹی ویکسن سے ملتی ہے وہ نیچرل انفیکشن کے بعد سے ملنے والی ایمیونٹی سے الگ ہوگی یہ ویکسنگ کتنی اثر دار ہوگی اسے دیکھنے کے لیے ہمیں باقی سارے ویکسنگ کے ٹیسٹ ہونے کا انتظار کرنا ہوگا